مستار سے اب خبروں پر نظر ڈالتے ہیں رادہ رانی پر دیئے گئے بیان کے بعد ویوادوں میں آئے کا تھا واشک پنڈیت پردیپ مشرہ اپنے بیان پر مافی مانگتے ہوئے نظر آئے ہیں انہوں نے بیان پر مافی مانگ لیے ہیں اور آج دو پہر تو وہ برسانہ پہنچے اور رادہ رانی مندل میں ناک رگلتر انہوں نے مافی مانگی دنڈوت پرنام بھی کیا اس کے بعد مندل سے باہر نکلے ہاتھ جوڑ کر برجواسیوں کا بینندن کیا اور کہا کہ اگر میرے بیان سے کسی کو ٹھیس پہنچی ہو تو برجواسیوں کے چڑڑوں میں دنڈوت مافی مانگتا ردیپ مشرہ کے رادہ رانی بیان پر بیان بیان بڑھا تھا اس کے بعد سنتوں نے بھی کہا تھا کہ سچت بینہ کی شرط کے مافی مانگی ہوگی نہیں تو برج میں ردیپ مشرہ قدم بھی نہیں رکھ پائیں گے اور یہ بیواد لمبا کیشتہ گیا اور اب ردیپ مشرہ نے رادہ رانی کے چوکر پر ناک رگل کر مافی مانگی ہوگی تو دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک طرف ناک رگل کر رادہ رانی کے چوکر پر مافی مانگی دوسری طرف برج کے نوازیوں کے سامنے آ کر انہوں نے مافی مانگی اور کہا کہ اگر جانے ان جانے میں ہمانے بھابنا آہت کی ہو تو اس کے لیے وہ مافی مانگی کیا کچھ پیچکریاں ہیں یہ سناتے ہیں آتا رادہ رانی کے چرنوں میں آج یہاں پر آنڈا ہوا اور رانڈلی جی نے خود اشارہ کر گلائیا تو تورنتی ہانا ہوا اور براسیوں کے بچھو آنا ہوا میری مانی سے میری شکتوں سے جو بھی چھوٹ لگی ہو اس کے لیے میں چھما چاہتا ہوں میری مہارانی جی سے میری رادہ رانی جی سے کچھ ری جی سے لائیدو جی سے چھما چاہتا ہوں اب اس مافی کے باد رادہ رانی کے بھکتوں کا اور سنتوں کا کیا کچھ کہنا ہے ایک بھر وہ آپ کو سنواتی ہے رادہ رانی نے ان کو صدبدی تھی اور جیسے ہم لوگ چاہتے کہ ناگرگڑ کے مافی مانگیں ساشٹانگ ڈندبت پرنامشی رادہ رانی کے آگے انہوں نے کری میڈیا کے سامنے کہا کہ میرے دوارہ کسی کو کوئی کشت پہنچا ہو اس کے لیے میں چھما پرارتی ہوں اور ان کے اندر صدبھاو دیکھا انہوں نے طریقے سے مافی مانگیں رادہ رانی کے ساتھ جو انہوں نے گلوڑ بولا تھا ان کے چہرے پر پرائشت دیکھ رہا تھا ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ ہاں انہوں نے گلتی کری ہے لیکن انہوں نے چھما بھی بڑے من سے مانگی ہے آج کے جو کچھ ہوا ہے اسے دیکھ کر کے ہم لوگ بڑے پرسند ہیں سب کام رادہ رانی کی کرپا سے ہوا ہے جو انہوں نے اپرات کیا تھا وہ ایش نندہ کا اپرات تھا ہماری آرادیا رادہ رانی کے بارے میں بولے تھے اور ہماری شرطی بھی یہی تھی مان مندر سیوہ نیاز درم لکشا سنگ برجتیر سے دیوالے پرشت سب لوگوں کا ایک ہی کہنا تھا کہ وہ رادہ رانی کے آگے آ کر کے چھما مانگیں انہوں نے رادہ رانی کے آگے بھی چھما مانگیں اور میڈیا کے آگے بھی چھما مانگیں اس سے ہم لوگ آج جو برجباسیوں کی مانگ تھی کہ پردیب مصرا اپنے کی ہوئی گلتی کی ناغ پکڑ کے رگر کے یہاں چھما مانگیں تو آج سبھی برجباسیوں کے سمجھ رادہ رانی کے سامنے لمبی لیٹ کر کے اور ناغ رگر کر کے پردیب مصرا نے اپنی گلتی کی ماں بھی مانگی ہے اور انہوں نے سبدوں میں بھی کہا ہے اپنے انویائیوں کو بھی کڑائی سے کہا ہے کہ کوئی بھی ہمارے پوچھے اچارگن کے لیے کوئی برجباسی کے لیے کسی پرکاری کوئی بھی غلط باتیں نہ کرے جس سے کہ کوئی اور بیواد کھڑا ہو آج انہوں نے ماں پی مانگی ہے اور ماں پی کے ساتھ میں اس پوری لڑائی میں ہماری میڈیا کا پڑائی یوگدان رہا ہے ہم سبھی کے ساتھ میں برج تیز دے والے نیاز دیرم رچہ سنگ مان مندر سبھی سنتجن سبھی برجباسیوں کا پڑائی ہوں ہمارے سنواتا دھاراجیت جڑ چکے ہیں متواز سے سیدھا ہونی خدو کرتے ہیں دھاراجیت یعنی اب مانے کہ سب کچھ سامانے ہو گیا ہے دیکھئے لگاتاک دیکھ رہے تھے کہ پورا معاملہ بیبادوں میں تھا اور لگاتار برج میں پردیم مستراجی کے خلاب آپ ایک آکروس بیابت تھا اور جگہ جگہ میٹنگیں کی جا رہی تھی سبھائیں کی جا رہی تھی اور برسانہ کے مان مندر پرانگڑ میں ایک اتنی بشال سبھا ہوئی کہ جس میں بڑی شنکھیا میں اجاروں کی شنکھیا میں سادو سنت برجباسی سامل ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جو پردیم مستراجی ہیں وہ اپلے کہے پر گلتی مانگیں اور رادھرانی جی کے نجدھام آ کر وہ ان کو ساشٹانگ پرنام کر اور ناک رگڑ کر باپ ہی مانگیں تاکہ جو گلتی ہوئی ہے وہ رادھرانی جی کے بارے میں انہوں نے بولا ہے وہ ہی انہیں ماپ کریں گی تو آج اچانک جو چیٹابنی کا دن تھا انتیم دن تھا تو اس کو دیکھتے ہوئے جو پردیم مسترہ ہے کتھا باچک وہ رادھرانی جی کے نجدھام برسانہ پہنچے اور وہاں پر اچانک پہنچنے پر پولیس پرساسن کی بھی بیوستہ کی گئی کیونکہ آج سنوار تھا سنوار اور رہوار کو رادھرانی جی کے نجدھام پر بھاری شدداروں کا جو سیلاب ہے وہ رہتا ہے اس بیچ جیسے ہی جانکاری ملی تو بتائے جا رہا ہے کہ سادو سنت اور جو اسطانی برجباسی جو پردرسن کر رہے تھے ان سے پہلے ہی پردیم مسترہ جی کی بات ہو گئی تھی اس کے انسار وہ بھی وہاں پہنچے تھے تو انہوں نے رادھرانی جی کے پردیم مسترہ جی کو درسن پوجہ کرائی اور اس کے بعد پردیم مسترہ جی نے رادھرانی جی کو ساشتانگ پرنام کیا اور ناک رگڑ کروا پر معافی مانگی اور اس کے بعد میڈیا سے روب رو ہوتے ہوئے پردیم مسترہ جی نے کہا کہ میرے کہے پر اگر کسی کو جو گلت میرے کہے سے اگر کسی کو ٹھیس پہنچی ہے تو میں اس کے لیے ان سے معافی مانگتا ہوں بھرد باشیوں کو دندبت پرنام کرتا ہوں ان سے معافی مانگتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح کی بات ہے داراجید بہت بہت شکریہ تو